ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے خربوزوں کے اوپر خربوزے کے چھلکوں کا شربت گردے مسانے اور پتے کی پھتری کے لیے نہیت مفید ہوتا ہے بس بنانا اس ران سے ہے کہ ایک کلو چھلکوں کو دو لیٹر پانی میں پکا لیجئے کہ پانی ریڈیوز ہو کر ایک کلو رہ جائے اب اس پانی کو تھنڈا کر لیجئے اور اس میں میٹھا شربت جو آپ پلیور ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایٹ کر کے پورا دن تھنڈا کر کے پیئیں آپ اس میں مرف بھی ایٹ کر سکتے ہیں روزانہ پینا ہے تو انشاءاللہ اس سے پتے مسانے یا گردے کی پھتری کا مسئلہ حل ہو جائے گا خربوزے کے بیچ آپ ان کو سکھا کر اور چھیل کے روزانہ کھائیں گے تو اس سے آپ کا دماغ بھی مضبوط ہوگا اور یہ یاد داشت کو بھی بہتر کرتے ہیں خربوزہ کا دکش کر کے موپے لگائیں تو یہ نہ صرف رنگ گورا کرتا ہے بلکہ یہ اسکن کو صاف اور نرمو ملائم بھی کرتا ہے جنوں کو بھوک نہیں لگتی ہو اور جنوں کے میدے میں گرمی ہو یا خون میں جنوں کے حددت ہو وہ خربوزے کو پورا کھایا کریں تو انشاءاللہ اس سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا پشاب کا پرابلم ہو کہ پشاب رکھ کر زیادہ یہ جلن سے آتا ہو تو اس میں بھی خربوزے کا استعمال نہایت فائدہ مند ہوتا ہے خربوزے کا شربت گرمیوں کا توڑ ہے جو بچے یا بڑے کمزور ہوں اور وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو دودھ میں خربوزے کا شیک بنا کر پیئیں اور لازمی اس میں چینی بھی ایٹ کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں واضح فرق محسوس کریں گے اور جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی خربوزہ کھائیں کیونکہ یہ جسم سے فالتو ٹاکسس نکالتا ہے خربوزے کے لیے بس یہ اعتیاد کیا کریں کہ خربوزہ کھانے کے دس پندرہ مند بعد پانی پیئیں کافی زیادہ ہوتا ہے خربوزوں کے چھلکوں کو آپ فریزر میں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بہترین کام کرتا ہے جب آپ دھوپ سے آتے ہیں اور آپ کے سکن ٹینٹ ہو جائے تو آپ اپنی سکن کے اوپر ان چھلکوں کو جب بھی رپ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی اسکن نرم و ملائم ہو جائے گی اور چہرہ بھی فریش ہو جائے گا اور خربوزے کو باری قدکش کر کے آپ اس کے بعد اس کو آپ چی طرح میش کر لیجئے اور یہ فیس کے اوپر بھی لگائیں گے تو آپ خود اپنے چہرے کے اوپر واضح فرق محسوس کریں گے یہ کچھ ٹپس تھیں ہربوزے کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی پلیس میں نے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا شکریہ